امام خمینی نیمورل ٹس و شہید متحری ایڈوکیشنل سوسائٹی کے بنیان گزار حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین زاکری کے برسی کے موقع پر آج متحری سکول قربتوں میں ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا جا رہا ہے بانی و بنیان گزار امام خمینی نیمورل ٹس کرگل و متحری ایڈوکیشنل سوسائٹی کرگل مرحوم حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین زاکری کے چھٹی برسی کے مناسبت پر آج متحری ہائی سکول قربتوں کرگل میں ایک عالی شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر ملک کے معروف انقلابی عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا عباس اختر جون بطور مہمان خصوصی موجود تھے ان کے علاوہ مجلس میں نگران کونسل کے چیئرمن حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق چیئرمن امام خمینی میورالٹس حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق رجائی امام خمینی میورالٹس کے عراقین و منبران کے علاوہ نگران کونسل کے منبر و سابقہ منبر اسم بلی جمہ و کشمیر حاجی اصغر علی کربلائی متحری ایڈوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمن ناصر الدین خفی اور دیگر منبران کے علاوہ متحری سکولوں کے اساتذہ وطالبہ وطالبات اور بڑی تعداد میں عام لوگ بھی موجود تھے متحری سکول کے احطے میں علماء ومقررین نے مرحوم شیخ محمد حسین زاکری کے دینی سماجی اور علم خدمات پر مفصل روشنی ڈالی اس موقع پر علماء ومقررین نے مرحوم شیخ محمد حسین زاکری کے دینی سماجی و علم خدمات پر مفصل روشنی ڈالی اور انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا سماجی و علم خدمات 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 پیش کیا اسی گفتگو کرتے ہوئے مرحوم شیخ محمد حسین زاکری کے دینی سماجی و علم خدمات کو لے کر اپنے خیالات کا اصحار کیا آج چھٹیویں آقا حجت الاسلام شیخ محمد حسین زاکری کی برسی ہے جو آقا حسین شیخ محمد حسین زاکری تھے وہ نائنٹی فورٹی میں برو میں پیدا ہوئے تھے پھر وہ باغ خمینی آگئے تھے مائگریٹ کر کے پھر اس کے بعد جو ان کی تعلیم تھی وہ یہی پر تھی ہے گھر تک تھی ان کی جو بیسک تعلیم پھر اس کے بعد وہ نظر چلے گئے باقی علمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب وہ یہاں واپس آگئے تو انہوں نے امام خمینی میمریل ٹریسٹ ایک ریلیجیز ارگنائزیشن انہوں نے کیا کیا اسٹیبلش کیا کس کے لیے تھا وہ ایک بہت بڑے سکولر تھے اسی لیے انہوں نے کیا چاہا کہ جارے جو وہاں کے بچے ہیں یہاں کے نوجوان ہیں یہاں کے بچے ہیں وہ بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکے نہ کی صرف باہر کی تعلیم ہر وہ تعلیم جو ایک بچے میں ہونا چاہیے ایک سکولر میں ہونا چاہیے ان کے بدولت ہی آج بہت سارے بچے اپنے ایک مقام تک پہنچے ہیں بہت سارے اپنے مقام کے راستے میں ہیں اور بہت ساروں کو یہ ان سے حوصلہ ملا ہے کی ان کی طرح بننے کا آج ان کی چھٹیویں برسی کے موقع پر یہاں پر ایک پروگرام بھی مناقت ہوا ہے متحری ایڈکیشنل سوسائٹی کے طرف سے اور انہوں نے پہلا سکول بنایا تھا متحری پبلک سکول پرائیمری ڈپارمنٹ جو نیچے ہے ان کی وجہ سے بہت سارے بچے اپنے ایک مقام پہ پہنچے گئے ہیں داکہ انہی کی وجہ سے بہت سارے ایسے سکولرز کی وجہ سے آج ہم پڑ پا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انیشیلی میں آپ میڈیا فریٹرنیڈی کا بہت شکر گزاروں کہ آپ یہاں پہ آکے ہم جسے ناچیز بندوں کو اس پلیٹ فارم پہ لاکے ہمارا اپینین اظہار کرنے کا موقع دیا تو شیخ محمد حسین زاکری کا جو پیدائیس تھا نائنٹین فورٹی میں ہوا اور آپ کا جو یوم وفات 28 جولائی 2016 نے آپ نے اس دنیا سے وفات پائی اور آپ کا جو ایڈلی ایڈوگیشن تھا وہ بیسک ایڈوگیشن آپ نے خوم سے ہی کیا اور اس کے بعد جو آپ ایراک گئے پھر اس کے بعد وہاں سے اسلام کے بارے میں آپ نے سیکھا پھر اس کے بعد کارگل میں آکے آپ نے ایک ریلیجس ارگنائزیشن جسے کی نائنٹین ایٹی نائن میں امام خومینی میموریل ٹرس کارگل کی ایک ارگنائزیشن ریلیجس ارگنائزیشن آپ نے ایک اسٹیبلشمنٹ ملایا جس کا جو مین ایم تھا کی یعنی کی ایڈوگیشنز کو یعنی کی پریفرنس دینا اور چلڈرنز کو بھی پریفرنس دینا ایڈوگیشن کی فیلڈ میں اور وومن کا جو چیٹر ہوتے ہیں یا کی رائٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ایمپرویمنٹ کرنے کا آپ کا یہی تھیم تھا ریلیجس ارگنائزیشنز میں اور آپ کا جو یہ امام خومینی میموریل ٹرس کارگل کا جو ارگنائزیشن تھا وہ ان کے سوشل سیکٹرز اور ایڈوگیشنل میں ہی نہیں لیکن بہت سارے بچوں کو ایڈوگیشن کے فیلڈ میں کیسے پریفرنس کرنا ہے آپ کا یہ ایمٹی کا یہ مین تھیم رہا بسم اللہ الرحمن الرحمن میں احتراز میں تحریک امیس سکول کا فرنسپل میرا محمد شکور ہے تو اس سکول سے میں کم سے کم جولائی نینٹی فائر سے چلے تھا تو جناب عزاقی صاحب کے بارے میں جتنی ان کی تعریف میں بات کی جائے شاید انسان کو عفاظ کم پر جائے جناب عشاء غسین عزاقی صاحب ایک انقلابی شخصیت تھا انہوں نے ہمارے اس پس ماندہ علاقے میں کرگل کے علاقے میں اس دبانے میں جو تعلیم کے جو میار تھا تعلیم کے جو سٹینڈار تھا وہ اس حد تک نہیں تھا اور تو اس چیز کو انہوں نے نظر میں رکھ کر یہ بہت بہت بڑا اردام اٹھایا یعنی بہت ہی دوراندیش دوراندیش بھی تھے تو انہوں نے اسی یعنی ہمارے جو ترگل کا علاقہ ہے تعلیم کی پس ماندگی کو دیکھ کر انہوں نے متحریف پبلک سکول کا بنیاد ڈالا تو اس کے بعد دیرے دیرے کرتے ہوئے اس کے برانچز میں اضافہ ہوتا ہو گیا تو اس طرح سے ہمارے دراس کے اندر بھی متحریف پبلک سکول کا بنیاد ڈالا جولائی نینٹی نینٹی فائی میں تو جناب ازاکی صاحب کے بارے میں جتنی کا ان کی تاریخ بہت کم ایک انقلابی شخصیت ہے جو خدمات اس قوم کو تعلیمی میدان میں اوبارنے کے لئے ابھی جس لیول پہ پہنچایا ہے آپ لوگ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس سے کتنے درندیش یعنی ان کا تھنکنگ تھا ان کا سوچ تھا ابھی کرگل کے اندر آپ دیکھئے تو متحریف پبلک سکول کے ایک جال سا بچھا ہے اور تمام سکولوں کے اندر بہتر نیار کا ایلا سٹنڈارڈ کا بچوں کو تعلیم ملتا ہے اور ہمارے بچے ابھی آگے ہائر ایڈیوکیشن کے لئے بھی انڈیا کے اندر مختلف سٹیرز میں انڈیا کے انڈیا سے باہر بھی وہ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو جو خدمات انہوں نے سرانجان دیا ہے زاکری صاحب نے وہ بہت ہی قابل دیت ہے ہمیشہ ہماری جو قوم ہے اسے ہمیشہ یاد رکھے گا مرہوم شیخ محمد حسین زاکری جو امام خمینی میوریلٹس کے بنیان گزار تھے تو ان کے سماجی خدمات کے بارے میں چند الفاظ ہم جناب انجنر حاجی فیدہ سے جاننے کی کوشش کریں گے تو حاجی صاحب السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا تو مرہوم شیخ محمد حسین زاکری کی جو سماجی و دینی خدمات ان پر آپ مختصر سے اپنے اصحار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کی وجہ آج کے شیخ محمد حسین زاکری صاحب کے چھٹی برسی پر دو چار لفظ بولنے کا یہ موقع فرام کیا تو میں عرض کروں کہ یہ شیخ محمد حسین زاکری صاحب جو ہے ہمارے یہ پسماندہ دیسٹک کے اس زمانے کے الحمدللہ آج کل تو یہ نپس مندہ نہیں رہا تو ایک ایسا عالم ایسا مفقر ایسا سماجی کرکن رہا اپنا جو یہ کام شروع کیا تھا جب میں انجنئرنگ کالیج سے کرگل واپس پہنچا تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو بھی ایک ایسا چھوٹا سا اس دیسٹک کے بارے میں ایک قومی جذبہ ہمیں اللہ نے عطا کیا تھا تو اس کی پرتو میں ہم شیخ محمد حسن زاکری سے ملے تو انہوں نے یہ جو آج ہمارا متحری سکول ہے اس کو قتلگاہ میں انہوں نے شروع کیا تھا جب ہم پہنچے تو ہم ان سے ملے اس وقت ان کے پاس کرگل کے جانے مانے مفقر دس پندرہ افراد ان کے پاس تھا تو جب ہم ان کے پاس پہنچے تو اس وقت انقلاب ایران جو ہے آ چکا تھا تو ان کی سیاسی سماجی اور جو سوشل ریفارمز کا جو فکر تھا الحمدللہ ہم ان سے ہم آہانگ ہو گئے تو ان کی سرکردگی میں ان کی لیڑری میں ہم نے ایک چھوٹے سپاہی کے حصیت سے ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع بخشا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ متحری سکول کا انڈیوکیشن پھر میں انہوں نے اس کا بنیاد ڈالی سیاسی میدان میں لوگ بلکل ناولت تھے یعنی ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمیں کس قسم کا لیڈر چننا چاہیے کون سا ریبر کون سا لیڈر کون سا آدمی ہم کو اس ڈسٹک کو دین و دنیا کے پھیل میں اوپر لے لے جائے گا یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ تمام چیزیں جو ہے شیخ محمد حسین زاکری کے کوششوں کی وجہ سے اس زمانے میں جب انہوں نے یہ ایڈیوکیشنل سوسائیٹی جب یہ ایڈیوکیشن کا یہ مدہری سکول یا اس دنوں کہ ہمارے جتنے بھی یہ سوشل ایکٹیوٹیز کے جو ہمارے زیلی ادارے ہیں ان کو شروع کیا تو ان کو بہت مشکلات کھڑا کیا کیونکہ جمعوت تھا کیونکہ ہماری سماج میں بہت سارے لوگوں کی ٹھیک داری تھی وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا لیورے سمجھتے تھے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مفاقیر سمجھتے تھے تو اس گٹھا ٹھوک اندرے نے شیخ محمد حسین زاکری صاحب نے ہمارے قوم کو ایک ایسے ڈریکشن کی طرح رہبری کی ہے کہ جس کا چوٹ جو ہے جس کا اثر جو ہے آج ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے الحمدللہ آج ان کی چھٹی برسی ہے ان کے گزر جانے سے ہمارے ڈسٹک کو بہت نقصان ہوا لیکن الحمدللہ کیونکہ یہ امام رحل امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی راستے پہ تھی اور الحمدللہ آج امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا راستہ پوری دنیا میں چمکدار ہے درخشاں ہیں تو کیونکہ ہم بھی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ جو ہم نے ادارہ ہمارے ڈسٹک میں قائم ہے امام خمینی میمیوریل ٹرست تو الحمدللہ اللہ تعالی نے آج شیخ محمد حسین زاکری کی جو کاوشیں ہیں اس کی جو ڈائریکشن تھا اس سماج کو لے جانے کا اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ بہت حد تک ہم نے سفت کیا ہے لیکن ابھی بھی شیخ محمد حسین زاکری کے خواب کی ابھی تعبیر نہیں ہوئی ان کا جو ویزن تھا ان کا جو ڈائریکشن تھا اس پر اب ہم پہنچے نہیں تو انشاءاللہ آجتہ آجتہ کمام لوگوں کو سمجھ میں آجائے گا کہ امام خمین رحمت اللہ علیہ میموریل ٹرس کا کیا ہمارا ویزن ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہر فیلڈ میں سوشل لائف میں ساماجی زندگی میں ایڈوکیشن کے بارے میں یا پولٹیکس کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں ہر فیلڈ کے بارے میں ہماری جو یہ ادارہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ ہم شیخ محمد حسین زاکری صاحب کے جو ویوز ہیں جو وہ ویزن ہے جو اس کا ٹارگیٹ ہے وہ اچو کرے گا انشاءاللہ مجاہد عالم تھے جنہوں نے قوم کے لیے بہت سارے خدمات انجام دیا ان کے اندقال کو چھ سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی ان کے ایڈوکیشن کے ذریعے سے جو انہوں نے بنیادے قائم کی اسکوز کی بنیادے ہیں جو یہاں پہ تحذیب پیدا کی جو عدد پیدا کیا جو لوگوں کو صدقہ سکھایا یہ ساری چیزیں کڑی خطل نہیں ہوتی اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علماء جب تک دہر باقی ہے زمانہ باقی تک باقی ہے ظاہر ہے کہ ہر طرح کی علماء کو نہیں کہا جا سکتا ہے وہ انہی کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ جن کے اثرات جن کے اقدامات جو ہے وہ باقی ہے اور الحمدلللہ اکثر آشنا نہیں کیا بلکہ عملی طور پر جو ہے انہوں نے مقلاب اسلامی کو پہجنوایا اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح ایک اسلامی کلچر کے ساتھ جوانوں کو لوگوں کو بچوں کو عورتوں کو سب کو جو ہے زندگی جینے کے صحیح اس کے پہلے بھی پرام میں بھی گزارش کی ہے کہ یہ ایک مشن ہے یہ ایک تحریک ہے یہ تحریک جو ہے اور زمانے کے ساتھ ساتھ اور تیزی سے آگے پڑھنا چاہیے اور یہاں پہ یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ یہ جو اسکول کی بنیادے رکھی گئی تھی یہ جو تحضیب و عدب کی بنیادے رکھی گئی تھی اس کو اور مزید تحضی سے آگے پڑھیں اسکول کالجز میں تبدیل ہوں کالج یونسٹی میں تبدیل ہوں انشاءاللہ اور تاکہ ہمارے بچوں کو یہاں اکرگیل کے بچوں کو بہت دور دراز کا سفر تے کر کے خاص کر بچیوں کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو ان کو ہائر ایجوکیشن عدب کے ساتھ دین کے ساتھ تحضیب کے ساتھ یہی پر ان کو فرام ہوں انشاءاللہ کری کے سینر ساتھی جناب حاجی محمد باخر صابقہ چیف ایجوکیشن آفسر اس وقت ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو مرہوم کے دینی اور سماجی خدمات کے بارے میں خاص کر تعلیمی میدان میں جو انقلاب لائیا تو اس بار میں تھوڑا سا آپ اپنے ذریعن خیالت کیسا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شعور کرتے ہیں کہ شیعہ حسین زاکری جیسے ہمارے لئے ایک عالم دین ہمیں خدا نے دیا کہ جو اس وقت کے سماجی ماحول کے برخلاف کیونے اس وقت علماء کے ذہنوں میں ایک مروجہ تعلیم کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا انہوں نے جرات کر کے ایک سکول کی بنیاد رکھی مروجہ تعلیم دینے کے لئے اور دینی تعلیم دینے کے لئے شہید متحری سکول کے نام سے جس کی وجہ سے ہمارے اس تعلیمی میدان میں ایک ترنیم پوائنٹ جو ہے بن گیا اور اسی ٹائم سے آپ آگر دیکھیں گے ہمارے پورے ڈسٹرک میں جو ہے تعلیم کا مہیار بھی بڑھ رہا ہے اور ساتھ میں تعلیمی بچوں کا انرولمنٹ بھی حد سے زیادہ یعنی پورے تقریباً ہنڈیٹ پرسنٹ تک پہنچ گئے ہیں تو یہ انہی کے مرہون منت ہے دوسری عظیم چیز جو ہے ہمارے اس علاقے کو انقلابی بنانے کے لئے انہوں نے جو رول آدھا کیا ہے وہ شاید کسی اور سے نہیں ہو گیا حالانکہ ہمارے یہاں اتنے بڑے علماء ہیں سنکڑوں کے تعداد میں ہیں لیکن وہ دل رکھتا تھا ان کے دل میں ایک چنگاری تھی امام خمینی کی فرمان اور ان کی انقلاب نے اس چنگاری کو ایک شولے میں بدل دیا اور یہ مشعل بن کر پورے علاقے کو روشنی دکھانے لگے اور تمام ہمارے جسٹی کے کونے کونے میں انقلابی جو ہے جو ماحول پیدا ہو گیا اور تقریباً ہنڈیٹ پرسنٹ شروع میں انقلابی بن گئے اگر اس میں بیرونی مداخلات نہیں ہوتے تو ہمارے ڈسٹرک ہنڈیٹ پرسن انقلابی ہوتا لیکن انہی کی محرون منت ہے کہ آج میکسیمم ہمارے ڈسٹرک کے لوگ اسلامی انقلاب سے رابطہ رکھتے ہیں اور انقلابی ہیں اور ہم اس کے لئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے اس مردق قوم میں اس مردق قوم میں ایک نئی ریوپ ہوں کی اور ہر میدان میں سماجی میدان سیاسی میدان اقتصادی میدان ہر میدان میں انہوں نے ایک روپ ہوں دی تازہ روپ ہوں دی جس کی وجہ سے آج لوگ حمد کے ساتھ خوصلی کے ساتھ ہر میدان میں قدم اٹھا رہے ہیں سیاسی میدان ہو شعور مصحبی میدان میں ہو یا سماجی میدان میں ہو آپ دیکھیں گے کسی میں پہلا والا بزدلانہ اور کمزوری کا احساس نہیں ہو رہے بلکہ جو ردمندی کے ساتھ ہر چیز کا مقابل کرنے کے لئے تیار ہیں تو یہ انہی شخصیت کی خلوص اور جذبہ احسار کی تفیل ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم میں بھی احسار اور یہ جذبہ پیدا ہو رہے ہیں اور خصوصاً ہمارے پورے علاقے میں جو ہے انقلابی روح جو ہے انہوں نے پیدا کر دیا ہم اس کے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزارے کہ ان کے وساطت سے ہمارے قوم میں بہت شکر گزارے